ابو مسود اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا بیبرس اس کی باتیں سننے کی بجائے فاطمہ کے مشفق چہرے کو اپنی تصور کی آنکھ سے دیکھنے میں مشغول تھا اسی شام بیبرس ابو مسود کے ہمراہ فاطمہ خاتون کی آخری آرامگہ پر گیا وہاں فاتح خانی کے بعد وہ دونوں واپس گھر لوٹ آئے ابو مسود ابھی مکمل تندرست تو نہیں ہوا تھا البتہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے لیے خود بھی کچھ کر سکتا تھا ممکن تھا کہ اگر اس دن بیبرس وقت پر نہ پہنچتا تو اسے فاطمہ کے ساتھ ساتھ ابو مسود کی وفات کی خبر سننا پڑتی دوسری جانب برقائی خان نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا بستی کے مختلف حصوں میں آگ لگی ہوئی تھی جو کہ آتشی تیروں کی کارستانی تھی کئی خیمیں جل کر خاک ہو چکے تھے اب ان میں سے دھوئے کے بادل اٹھ رہے تھے بستی کے وستی حصے میں عجیب سی چیخ و پکار مجی ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ گرد و پیش میں متصادم ہو گئے ہو برقائی خان بے حد اجلت کا مظاہرہ کر رہا تھا حالانکہ اس کے سپاہ سالار نے مشورہ دیا تھا کہ ابھی لڑائی کو ختم کر دیا جائے صبح ہونے پر یہ قضیہ نپٹا لیا جائے گا مگر وہ بزد تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی سرخوں کو شکست سے ہم کنار کر دینا چاہیے رات کی تاریکی میں فتح کے امکانات زیادہ واضح تھے کچھ دیر بعد شور قریب آتا ہوا محسوس ہوا برقائی خان نے سپاہ کو خبردار رہنے کا اشارہ کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے برقائی خان کے سامنے بستی کی بارڈ اکھڑ کر اطراف میں بکھرنے لگی سپاہیوں نے ڈھالوں کے حصار میں خود کو محفوظ کرتے ہوئے اپنی تلواروں کے دستوں پر گرفت مضبوط کر لی یوں لگتا تھا کہ سرخ قبیلے کے لوگ مدافعت کی بجائے کھلی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں برقائی خان کو تاریکی میں ایک بڑا غال اپنی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا برقائی خان پوری یکسوئی سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ غال چند لمحوں بعد برقائی خان کے مدے مقابل پہنچ کر تھوڑے فاصلے پر رک گیا ان کے ہاتھوں میں سفید کپڑے لہرا رہے تھے ہم لڑنا نہیں چاہتے ان کی جانب سے ایک آواز بلند ہوئی پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو برقائی خان نے بلند آواز میں پوچھا ہم نے منگانا کو اپنا سردار بنا لیا ہے اور قبازائی کو ہلاک کر دیا ہے سرخ قبیلہ قعان عاظم کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہی فخر سمجھتا ہے ہم خلو سے دل سے اطاعت گزار ہیں منگانا کو آگے پیش کرو برقائی خان نے تیز آواز میں کہا ایک ام رسیدہ شخص اس مجمع سے نکل کر آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار برقائی خان کے قدموں میں رکھ دی وہ مسلمان قیدی کہاں ہے برقائی تلخی سے بولا وہ منگانا پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا اسے کل رات یہاں سے کوئی بھگا لے گیا ہے منگانا گردن جھکائے بولا تم جھوٹ بولتے ہو برقائی خان آپے سے باہر ہونے لگا مجھے ہر قیمت پر وہ شخص ابھی اور اسی وقت چاہیے لیکن وہ اب یہاں نہیں ہے آپ میری بات پر یقین کریں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا مجھے ابھی اور اسی وقت وہ چاہیے ورنہ میں سرخ قبیلے کا ہر فرد قتل کر دوں گا برقائی خان غصے سے بپھرنے لگا ہماری جانے آپ کے حضور موجود ہیں چاہے جتنے سر اتار لیجے مگر وہ واقعی کل رات فرار ہو گیا ہے یا اسے کوئی مددگار یہاں سے لے گیا ہے منکانہ بے بسی کے عالم میں بولا برقائی خان اس کے لہجے اور صاف گوئی پر گو مگو کا شکار ہونے لگا ٹھیک ہے تم اسی وقت اپنی بستی میں واپس جاؤ میں صبح اس بات کا فیصلہ کروں گا کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو اور کتنا جھوٹ میری صفحہ تمام رات پیدار رہے گی اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا کہ میں ایسی خوفناک سزا دوں گا کہ دوسرے قبائل عبرت پکڑیں گے برقائی خان پھنکارتا ہوا بولا وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا واپس لوٹ گیا اس کے اقب میں تمام لوگ بھی واپس بستی میں لوٹ گئے ان کے جاتے ہی برقائی خان نے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر بستی کے گرد لگائی گئی کانٹوں کی تمام بارڈ ہٹا دے اور خیمیں نصب کر لیا جائیں صبح سورج نکلنے سے قبل ہی وہ لوگ ایسا انتظام کر چکے تھے کہ بستی میں سے کسی شرارت کا مو توڑ جواب دیا جا سکتا سپاہ سالار برقائی خان کی اس حکمت عملی پر بے حد نالا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ رات بھر سپاہ کو بیدار رکھنے سے اگر صبح بستی کی جانب سے کوئی حملہ ہوا تو وہ انہیں بہت بہنگا پڑے گا برقائی خان اس کے نظریے سے متفق نہیں تھا سورج جب خاصا بلند ہو گیا تو منکانہ خود بستی سے باہر نکل آیا اور اس نے برقائی خان کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی برقائی خان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں انہوں نے مطیع الدین کو ہلاک نہ کر دیا ہو اور اب اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے فرار کی من گھڑت کہانی سنا رہے ہو منکانہ کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی برقائی خان اس کے اسرار پر پریشان سا ہو گیا متیع الدین کو فرار ہونے میں کون مدد کر سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ قبازائی خان نے اپنے کسی حلیف کو ایسی حرکت کے لیے اکسایا ہو اس نے موقع واردات پر خود جا کر جانچ پردال کا فیصلہ کیا وہ محافظ دستے کے ہمراہ بستی میں داخل ہوا بستی کے بیچوں بیچ قبازائی خان کی کٹی پٹی لاش پڑی تھی برقائی خان پہلی نگاہ میں اسے پہچان گیا برقائی خان نے اس لاش کو روایات کے مطابق جلانے کی ہدایت کی تو کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس لاش پر ایک بڑا کپڑا ڈال دیا وہ منکانہ کی رہنمائی میں اس خیمے تک آیا جہاں متیع الدین کو اسیر کیا گیا تھا خیمے کے گرد کٹی پٹی زنجیروں کے ٹکڑے موجود تھے برقائی خان نے زنجیر کے ایک ٹکڑے کو اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا کٹا ہوا حصہ خاصا مجروع دکھائی دے رہا تھا یہ کسی بڑی قینچی کا کمال ہی ہو سکتا تھا کاٹنے والے نے بڑی مہارت کا ثبوت دیا تھا کہ اس زنجیر کو کٹ لگانے سے پہلے ہی کمزور کر دیا تھا دوسرے ہی لمحے برقائی خان کے چہرے پر اتمنان سا پھیل گیا اسے منکانہ کی سچائی پر یقین ہو چکا تھا وہ اس فرد تک پہنچ گیا تھا جو زنجیریں کاٹنے کا ماہر تھا برقائی خان نے سرخ قبیلے سے اطاعت اختیار کی رکھنے اور بغاوت سے گریز پر چھوٹا سا خطاب کیا منکانہ کو بازابطہ طور پر قبیلے کا سردار مقرر کیا گیا منکانہ اس کی آمد پر شاندار زیافت کرنے کا خواہش مند تھا مگر برقائی خان نے اس سے معذرت کرتے ہوئے اپنی سپاہ کو شمال کی جانب کوچ کا حکم دیا سپاہ سالار نے چوچارہ کرنا جاہی جس پر برقائی خان نے اسے واپس سرائے روانہ کر دیا ادھر بارہ محرم چھ سو سنتیس ہجری میں نجم الدین ایوب کو اطلاع ملی کہ اس کا چچا اماد الدین اسماعیل حاکم بالبک اپنے بھتیجے الملک المجاہد اسد الدین شیر کو حاکم حمس کے ساتھ الہاق کر کے اپنی سپاہ کے ساتھ دمشق کی جانب روانہ ہو گیا ہے اس کی آمد کے راستے کا پتہ چلتے ہی نجم الدین ایوب نے فوری طور پر آگے بڑھ کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اپنے لشکر کے ساتھ وہ سولہ محرم چھ سو سنتیس ہجری کو بسرہ سے نکلا اور تین دن کی مسافت کے بعد نابلس کے مقام پر پہنچ گیا اس نے اسی مقام کو فیصلہ کن مبارزت کے لیے منتخب کیا اس کے حمرہ دس ہزار کے قریب افواج تھی جن میں امائیدین سلطنت اور عمرہ بھی شامل تھے نجم الدین ایوب اپنے چچا کو مو توڑ جواب دینے کی حکمت عملی بنا رہا تھا کہ تیسرے دن مخالف لشکر اس کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے میدان جنگ میں اپنے خیمے گارنا شروع کر دیئے نجم الدین ایوب نے جنگ سے پہلے روایتی سفارت روانہ کی تاکہ لڑائی کے بجائے افہام و تفہیم کی راہ نکالی جا سکے سفارت جب واپس لوٹی تو اس نے نیا انکشاف کیا کہ سامنے خیمہ زن ہونے والا لشکر اس کے چچا اماد الدین اسماعیل یا اسد الدین شیرکوہ کا نہیں بلکہ اس کے امزاد الملک الناصر داؤد کا ہے جو کہ اس کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے وہاں پہنچا ہے نجم الدین ایوب کو اپنے امزاد کی اس حرکت نے خاصی تکلیف سے دوچار کیا اور وہ شدید بیمار پڑ گیا الملک الناصر حملہ کرنے سے گریز کر رہا تھا اسے شاید اماد الدین اسماعیل کا انتظار تھا دن گزرتے چلے گئے یہاں تک کہ پڑاؤ ڈالے ہوئے قریباً ایک ماہ گزر گیا نجم الدین ایوب خود بھی حملہ آور ہونے سے گریز کر رہا تھا اس کی ایک وجہ بیماری سے پیدا ہونے والی جسمانی کمزوری تھی دوسرا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے امزاد بھائی کو قیدی بنائے یا قتل کرے 29 سفر 637 ہجری کو اس نے ایک ماہ گزار دیا جب ابو مسود مکمل طور پر سہتیاب ہو گیا تو اس نے بسرہ روانہ ہونے کا قصد کیا مگر نجم الدین ایوب کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ وہ نابلس میں خیمزن ہے تو وہ سیدھا وہاں چلا آیا اس نے آتے ہی نجم الدین سے رازداری سے تنہائی میں ملاقات کی اس نے جب یہ انکشاف کیا کہ اماد الدین اسماعیل نے دوسری راہ اختیار کرتے ہوئے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے تو نجم الدین ایوب بے حد پریشان ہوا اس کا جاسوسی نظام اس موقع پر بری طرح سے ناکام ثابت ہوا تھا اماد الدین اسماعیل نے اسے غلط راہ پر لگا کر بغیر جنگ کیے دمشق پر قبضہ کر لیا تھا نجم الدین ایوب کی جانب سے مقرر کیے گئے دمشق کے گورنر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا نجم الدین ایوب نے فوری طور پر دمشق روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اس نے چلنے سے پہلے اپنے باعتماد اتباہ اور امایدین کے ساتھ نئی صورتحال پر مشورہ کیا اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا وہ سب فاری طور پر دمشق روانہ ہونے پر متفق تھے اسی دوران نجم الدین ایوب کے لشکر کے ایک حریس اور کینا خسلت امیر احمد رئیس تک اماد الدین اسماعیل کے ایک مخبر کی رسائی ہو گئی اس نے آلہ عہدے اور دمشق پر قبضے کی اطلاع عام کر دی سپاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ دمشق پر پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے تو ان میں پھوٹ پڑنے لگی عمرہ نے اپنے دستوں کو سمجھانا چاہا مگر وہ کئی بات سننے پر تیار نہیں تھے پل بھر میں سب محنت اکارت ہو گئی کثیر جماعت نے کھلے الفاظ میں نجم الدین ایوب کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا وہ دمشق میں خون کی ہولی نہیں کھیلنا چاہتے تھے دمشق میں ان کے اہل و آیال اور اقارب موجود تھے دمشق میں جنگ کی صورت میں بے شمار لوگوں کی ہلاکت کا امکان تھا نجم الدین ایوب نے انہیں سمجھانے کی بے حد کوشش کی کہ جنگ دمشق کے اندر نہیں بلکہ باہر لڑی جائے گی مگر وہ اپنی ہی زد پر اڑے رہے انہوں نے امیر احمد رئیس کو اپنا سربراہ مقرر کیا اور امیاد الدین اسماعیل کی حمایت میں نارے بلند کرنا شروع کر دی ہے نجم الدین ایوب کی حامی جماعت نے ان سے علجنا چاہا تو اس نے بڑی مشکل سے انہیں روکا نجم الدین ایوب اس عجیب صورتحال میں پھس کر رہ گیا تھا اسے اب حقیقتن بلاد شرقیہ کی حکومت اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی تیس سفر چھ سو سینٹیس ہجری کو اس کی سپاہ کی ایک تہائی سے زیادہ تعداد نے اسے بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے دمشق کا قصد کیا نجم الدین ایوب اپنے خاص غلاموں محافظوں اور اتبا کی جماعت کے ساتھ میدان جنگ میں تنہا رہ گیا بیبرس کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی محفوظ مقام کی جانب نکلنے کا راستہ ہموار کرے افواج کی بغاوت اور واپسی کی اطلاع الملک الناسر دعوت تک بھی پہنچ گئی اس نے فوری طور پر آگے بڑھ کر نجم الدین ایوب اور اس کی حلیف جماعت کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ وہ کسی جانب سے فرار نہ ہو سکے ادھر ازقائی قبیلے میں متیدین کو آئے ہوئے آج پانچمہ دن تھا اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ان لوگوں نے کس مقصد کے تحت اسے سرخ قبیلے کی اسیری سے چھڑایا ہے اور اب ان کے ارادے کیا ہے وہ ان کے سلوک پر بھی حیران تھا کیونکہ انہوں نے اسے یوں رکھا ہوا تھا جیسے وہ ان کا عزیز ترین مہمان ہو متیدین آزادی سے دفعہ اس پابندی پر آگ بگولا بھی ہوا تھا انہوں نے باہر کے حالات کو خطرناک قرار دے کر اسے وہی رکنے کے ایک تلقین کی متیدین فوری طور پر سرائے پہنچنا چاہتا تھا مگر وقت کے ہاتھوں مجبور تھا وہ لوگ مار دھار کے قائل نہیں تھے پھر بھی متیدین ان سے جان چھڑانے میں ناکام ہو گیا یہاں رہتے ہوئے متیدین کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کچھ زیادہ حساس اور ہوشیار ہیں یہ وقت سے پہلے ہی خبردار ہو جاتے ہیں ان کی اس خوبی نے اسے خاصا متحیر بھی کیا تھا برقائی خان کے بعد اگر وہ کسی سے اتنا متاثر ہوا تھا تو وہ عزقائی قبیلہ تھا متیدین نے آج ٹھان لیا تھا کہ وہ سردار مانجی خان سے خود بات کرے گا کہ اسے روانہ ہونے کی اجازت دی جائے اسی لیے وہ اسے ڈھوڑتا ہوا اس کے مکان تک آ پہنچا سردار مانجی خان نے اس پر اچھٹتی نگاہ ڈالی اور اپنے کام میں مگن ہو گیا سردار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں تم یہاں سے جانے کی بات کرو گے مگر میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے تم ابھی یہاں سے نہیں جا سکتے باہر خطرہ ہے سرخ قبیلے کے لوگ تمہیں کتوں کی مانت ڈھونڈ رہے ہیں اگر تم اپنی زندگی سے اتنے ہی اکتا چکے ہو تو یہی کسی سے خنجر لو اور اپنا کام تمام کر لو بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہا پھر یہ بھی بتا دو کہ تم نے مجھے درندہ صفت سرخ قبیلے کے چنگل سے کیوں چھڑایا تھا میں اس عمر کی وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ قدر ناغواری سے بولا عجیب بات کر رہے ہو تم متعودین اس کے رد عمل پر تل ملا اٹھا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے خیمے میں جاؤ اور آرام کرو کھاؤ پیو عیش کرو جب وقت آئے گا تو میں خود تمہیں سرائے پہنچا دوں گا سردار مانجی خان نے نصیحہ تامیز لہجے میں کہا اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں متعودین نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی سردار مانجی خان نے اس کی جانب ایک نظر ڈالی اور استہزائیہ انداز میں مسکرانے لگا تم ایسا نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تم اس وقت کہاں موجود ہو اور یہاں سے تنہا نکلنے کی صورت میں میلوں دور تک تمہیں کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو سرائے تک پہنچنے میں تمہاری رہنمائی کر سکے تم ہمارے محتاج ہو یاد رکھو مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہوتا متعودین پرعظم لہجے میں بولا زیادہ جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوش کے نہ خل لو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ یہاں تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے وقت کی مسلحت کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا ہے میں تمہاری اس منطق سے آجز ہوں میں فوری طور پر سرائے واپس لوٹنا چاہتا ہوں اور اب میں اپنا آخری فیصلہ سنا رہا ہوں کہ میں اسی وقت یہ بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے مجھے روکنا چاہا تو میں ہتھیار اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ تمہیں یہاں ٹھہرانے کی ذمہ داری کسی لڑکی نے ہمیں سوپی ہے تو کیا پھر بھی تم یہاں سے جانا چاہوگے لڑکی نے متی الدین کو اپنی سماد پر یقین نہیں ہو رہا تھا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا بھلا کسی لڑکی کو مجھ غریب سے کیا دلچسپی سوچو کوئی لڑکی جو تمہاری ہمدرد ہو تم پر مہربان ہو ماجی خان دھیمے سے مسکر آیا متی الدین حقیقتا پریشان ہو گیا تھا ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں گل وقوز کا چہرہ ابرہ تھا مگر اس نے اس خیال کو رد کر دیا تھا گل وقوز کا ان لوگوں سے کیا واسطہ وہ گو مگو کی حالت میں کھڑا تھا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی لڑکی تمہارے ذہن میں موجود ضرور ہے ماجی خان نے شرارتی لہجے میں انگلی نچاتے ہوئے کہا تم جو بھی اندازہ لگاؤ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں کسی لڑکی کا جھانسہ دے کر تم مجھے مزید نہیں روک سکو گے متیودین نے ہر قسم کے خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے جواب دیا وہ یہاں سے نکلنے کا پختہ عزم کر چکا تھا سردار ماجی خان نے اسے پھر بھی بزد دیکھتے ہوئے آخری دیر اس کی جانب پھینکا اگر اس لڑکی کا نام گل ہو تو کیا پھر بھی تم یہاں سے جانا چاہو گے متیودین گل کا نام سنتے ہی دم بخود ہو گیا اس کے دماغ کی تمام نسیں جھن جھنہ اٹھی تھی واقعی گل وقوز نے اس کی مدد کی ہے پڑے بیماری سے نڈھال نجم الدین ایوب کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس کے امزاد الملک الناصر دعود بن الملک المعظم نے چاروں جانب سے اس کا محاصرہ کر لیا اور فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں تو اسے خاصی پریشانی کا سامنا ہوا اس کا خیال تھا کہ وہ کسی طرح بسرا واپس پہنچ کر حالات کو قابو ملانے کی کوشش کرے گا مگر حاکم الکر اس کی راہ میں دیوار بن گیا تھا نجم الدین ایوب نے اپنے حلیفوں اور اتباعی جماعت سے اس نئی صورتحال کے بارے میں باہم صلاح مشورہ کیا سب بھاند بھاند کی بولیاں بولتے رہے مگر کوئی واضح صورت دکھائی نہیں دی نجم الدین ایوب نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ زندہ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ ہی جیا جائے اگر مرنا ہی مقدر بن چکا ہے تو پھر کیوں نہ لڑتے ہوئے رتبہ شہادت حاصل کیا جائے اس نے اپنے غلاموں پر مشتمل محافظ دستے اور باقی ماندہ افواج کو سر دھڑ کی بازی لگانے کا حکم دے دیا بیبرس کو اس محافظ دستے کا امیر مقرر کیا گیا بیبرس کے لیے کسی دستے کی قیادت کرنا بلکل نئی بات تھی اسے سپاہ کو ساتھ لے کر جنگی حکمت عملی تشکیل دینے کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا وہ کڑے حالات کے شکار آقا کی حکم و دولی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کام میں ابو خویلد نے اس کی کافی مدد کی نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس نے خیموں کے چاروں جانب محافظوں کا ایسا جال بچھایا تھا کہ مخالف سپاہ کو نجم الدین ایوب تک پہنچنے سے پہلے کافی نقصان اٹھانا پڑتا اسی دوران بہاوددین زہیر نے نجم الدین ایوب کے ساتھ تنہائی میں طویل ملاقات کی یہ شخص نجم الدین ایوب کی جانب سے نابلس کا امیر مقرر کیا گیا تھا اور اپنی سپاہ کے ہمرا جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا اس نے اپنی تجویز پیش کی کہ الملک الناصر سے ایک بار پھر جنگ بندی اور صلح جوئی کی سفارت کی جائے اور افہام و تفہیم کی کوئی راہ نکالی جائے تاکہ ہماری مٹھی بر سپاہ کے جان کا بے مقصد زیانہ ہو اس نے امید ظاہر کی کہ ممکن ہے کہ ہماری سفارت کامیابی سے ہم کنار ہو نجم الدین ایوب نے اس کی صلاح کو ترجیح دیتے ہوئے بہاودین زہیر ہی کو اپنا سفیر مقرر کرتے ہوئے اپنے امزاد الملک الناصر کے پاس روانہ کر دیا بہاودین زہیر بے حد ہوشمند اور دور اندیش شخص تھا اس نے الملک الناصر سے اس انداز سے باتچیت شروع کی کہ اس نے بہ آسانی جنگ کی بجائے امن کی راہ پر چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی دونوں لشکروں کے درمیان یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا الملک الناصر نے نجم الدین ایوب کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ نجم الدین ایوب کو بظاہر اس کے قیدی کی حیثیت سے الکرک چلنا ہوگا اس کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے گا جو ہی حالات سازگار ہوئے تو میں اسے باعزت رہا کر دوں گا اگر نجم الدین ایوب یہ سمجھتا ہے کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ ابھی اسی وقت بسرہ کی جانب لوٹ سکتا ہے مگر وہ اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ اماد الدین اسماعیل اسے اپنے لیے خطرہ جان کر اس پر حملہ کرنے سے باز نہیں آئے گا اور یہ یقینی بات ہے کہ طاقت کی عدم موجودگی میں نجم الدین ایوب اس سے نہ صرف شکست کھا جائے گا بلکہ موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جائے گا اگر اسے مجھ پر ذرا سا بھی برہوسہ ہے تو وہ میرا ساتھ تھے بہاودین زہیر نے الملک الناصر کی پیشکش نجم الدین ایوب کے سامنے رکھ دی نجم الدین ایوب پہلے تو اپنے امزاد کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا وہ پہلے ہی اپنی سپاہ کے باغیانہ رویے سے سخت آزردہ تھا اسے اب بسرہ اور نابلس کی باقی ماندہ افواج پر بھی کامل بھروسہ نہیں تھا مجبوراً اس نے اپنے امزاد الملک الناصر داؤد کی یہ پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بائیس ربی الاول چھ سو سنتیس ہجری بروز ہفتہ اپنے اتبا اور حلیفوں کی جماعت کے ساتھ خود کو الملک الناصر کے حوالے کر دیا نجم الدین ایوب نے اپنی باقی ماندہ سپاہ کو واپس بسرہ اور نابلس لوٹ جانے کا حکم دے دیا بہاودین زہیر نے نجم الدین ایوب کی اطاعت کو ہی اپنے لیے پسند کیا اور نابلس کی امارت ترک کرتے ہوئے الملک الناصر داود ان کے ساتھ بے حد عزت سے پیش آیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر الکرک شہر چلا آیا اس نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے بظاہر نجم الدین ایوب کو ایک قلے میں نظر بند کر دیا تھا یہاں نجم الدین ایوب اور اس کی جماعت کو خفیہ طور پر تمام مراد مہیا کی گئی تھی اور کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں دی گئی نجم الدین ایوب اپنے امزاد پر بھروسہ تو کیے ہوئے تھا مگر وہ اپنی حفاظت سے ذرا غافل نہیں تھا ابو خویلد غازی جان اور بیبرس اس کے خاص اور وفادار غلام تھے جنہیں خصوصاً آنکھیں کھلی رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی غازی عبداللہ شافعی بلاد مصر کی حکومت میں شامل ایک باعتماد امیر تھا جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ایوبی خاندان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایوب اور نقائص پیدا ہوتے چلے گئے جو ان کے زوال کا باعث بننے لگے سلاہ الدین ایوبی کے پوتوں اور پڑپوتوں میں اپنے اپنے اقتدار کی حوث بے حد اروج پر دکھائی دیتی تھی وہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے خلاف نصارہ سے مدد لینے سے بھی نہیں چوکتے تھے انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ نصارہ ان کے دوست نہیں ہے وہ ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انہیں کمزور کر کے اس سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں وہ حال کے پیچھے بھاگ رہے تھے ماضی سے عبرت لینے کا کسی کے پاس وقت نہیں تھا مستقبل کس چڑیا کا نام ہے اس بارے میں کچھ جاننا ان کے لیے بیمانی اور بے مقصد تھا ایش و نشاد کی رنگ لرلیوں میں ڈوبے ان سلطانوں کی ذات پر جب کبھی کوئی آنچ آتی تو ہی یہ نصارہ کو سبق سکھانے کا رخ کیا کرتے بلاد شرقیہ بلاد عرب بلاد شام بلاد یمن بلاد یمن بلاد عراق و فارس اور بلاد افریقہ پر ایوبی سلطانوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی